صدق اللہ علیہ وسلم جلالہوں کے لئے دعا کے لئے اس ساری کائنات کا مالک و خالق ہے عبداللہ السلام امام الرسول خطیب الانبیاء سیدہ بج آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدہ رسول خدا چنانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں مختصر قلمات حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان پر اللہ کی طرف سے مقرر کرتا عائد کرتا نافذ کرتا جتنے بھی احکامات یا عبادات ہیں نماز کی صورت میں ہے زکاة کی صورت میں ہے روزے کی صورت میں ہے حج کی صورت میں ہے وہ قربانی ہے وہ اتعاد ہے اتعاد الہی ہے اتعاد رسول ہے ان سارے احکامات کا مقصد ہے اللہ کا تقوی اتعاد کرنا گویا کہ مقصد عبادات بھی اتعاد ہے مقصد عبادات بھی تقوی ہے اور مطلوب خیات بھی تقوی ہے اللہ تعالی انسان سے اس کی زندگی میں عبادات کے ذریعے جو اس میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ تقوی ہے تقوی ہے تمام عبادات کی اساس ہے بنیاد ہے تقوی سے خالی عبادتیں سب بیکار ہیں اور تقوی کا معنی ہے بچنا اور حفاظت کرنا دوسرے لدوں میں یہ ہے کہ اللہ کی بات ماننا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کی بات ماننے میں خلال اور حرام کا خیال رکھنا مقصد عبادات کرنا اللہ کے سارے احکامات کو سارے انبیاء کو ساری شریعتوں کو تسلیم کرنا اور اللہ کی معزین سے اس کے روکے ہوئے کاموں سے بچنا اس کی نافرمانی سے بچنا یہ تقوی ہے ابھی حالی میں اللہ کی توفیق سے جن دو بڑی عبادات کے مرائل سے ہم گزرے ہیں ان میں ایک ساری تائنات میں ساری دنیا میں قربانی کی گئی اس کے بارے میں بھی اللہ نے یہ فرمایا تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں مجھتا اللہ کو مقصود تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو قربانی کی ہے اس نے تمہارے دل میں تقوی قربانی کیا ہے اور دوسری بڑی عبادت جس سے امتِ مسلمہ خودہ براو گئی وہ حج ہے دنیا بر سے ساڑھے اٹھانہ لاکھ کے قریب تفراد مسلمان مرد اور عورتیں وادیِ عرفات میں جمع ہوئے میدانی عرفات میں جمع ہوئے خطبہِ غیث سماعت کیا دو دو رکھاتیں ایک ازان اور دو تقبیروں کے ساتھ ظہر و عصر کی نماز پڑی پھر دعائیں مانیں پھر مصدلفہ میں ساری راہت کھلے اسمان تکیں گزاری پھر صبح ہی صبح میں نہ پہنچیں قربانیاں کی جمرات کو رمی کی توافع افاظہ کیا یہ آٹھ ذلح سے بھی کر تیرا ذلح سے بھی ان آماز ہیں ان ساری عبادات کے لئے ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فرمایا جب تم سفر حج پہ جاؤ تو ہتا زبدو زادے رادے رو اور ساتھ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا یہ بات رکھو تمہارا اصل زادے راد جو ہے وہ تقبہ ہے اگر تم نے حاج تقوی کی بریان کر نہیں کیا یا حاج نے تمہارے دل میں تقویٰ قضا نہیں کیا تو پھر اس ساری مشکل اور اس سارے تقریف اٹھانے گا کوئی فائدہ نہیں روزے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے قرآن اکرین میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنون خُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّلَاہُمُ کَمَا خُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَدَّقُمْ فَرمایا اے ایمان والو تم پر روزہ تم پر اور تم سے پہلوں پر فرس کیا گیا اور اس خنزیتِ روزے کا مقصد تکوانا تعالی تنتبون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرسگار بن جاؤ بچ جاؤ معصیت سے بن جاؤ ناخرمانی سے بن جاؤ اللہ کے خضر کو اس کی ناراضی سے بن جاؤ اللہ کے چاہنم سے بن جاؤ نماز کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْخَاشَا عِبَدْ مُنْ کَرْ نماز بُرَائِ وَرْبِحْجَائِ نماز بھی پڑھیں اور بے حیائی کے کاموں سے بنہ کرتی ہے گویا کہ تقوی والا تو کامیں کو نماز کرتی ہے کیونکہ تقوی ایسی چیز ہے جو انسان کو بے حیائی کے اور منترات سے منتر کاموں سے جاتا ہے اور نماز کے بہتری کام کرتی ہے گویا کہ اگر آپ نماز بھی پڑھیں اور بے حیائی کا اتقاف بھی کریں نماز بھی پڑھیں اور منتر کاموں کا بھی اقرار کریں اور اعمال کریں تو پھر نماز کے بارے میں ذکر دیجئے کہ آپ کی نماز معذر نہیں ہے آپ کی نماز کے اثرات نہیں نماز کے اثرات ہونے چاہتے ہیں اور اسی طرح ذکاة کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گویلے کے والا زیادہ اللہ قرآن نے خُس من اموالہم صدقا تُتَخِرُهُمْ بَتُزَكِّئِمْ بِعَا خَرْمَا لوگوں سے ان کے مالوں کا صدقہ حصول کرو تاکہ وہ پاک ہو جائیں ان کے مال پاک ہو جائیں اللہ نے آپ کو لا دور پہا دیا ایک لا دور پہا دیا ہے اس میں سے اللہ کا حکم ہے کہ ساڑھ ستانویں ہزار تم اپنے پاس رکھو اپنے استعمال پہ لوگوں دائیہ ہزار تو پیار یہ تمہارے مال کی محل ہے یہ محل تم نکاتے ہیں یہ محل تم اپنے مال سے نکاتے ہیں اپنے مال کو پاک کرتے ہیں جب تمہارا مال پاک ہو جائے گا قاہد ہو جائے گا تو تمہارا مال برگل برگل ہو جائے گا تمہاری برو کو تمہارے جسم کو تمہارے گربار کو تمہارے کارباد کو تمہاری آل و قولان کو یہ سارا کچھ اکیل اگر تمہارے گا اس لیے پاک 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 پاکیس کے جائے گا یہ ساری نبادات انسان کو تقوی جائے گا تقوی صدا تھی ان کی ملیان تقوی تقوی اگر ایک آدمی سارے کام کرتا ہے لیکن تقوی نہیں ہے تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواد پوچھا گیا تھا کہ جنت میں جانے والی چیز کونسی ہے جس کذر یہ انسان جنت میں جا سکتا ہے میرے آقا نے دو باتیں سارا فرما ہے کہ ایک تقوی ہے اور ایک حسنِ اصلاف ہے کسی کو مسکرات کے ملنا کسی کو عزت دینا کسی کے عزت اور احترام کا سیاہ اور بردار کا سیاہ اس کے منظر اس کے سیٹس اس کی علمی حسیت اس کی محشبتی حسیت اس کی خاندانی حسیت کا سیاہ کرنا اور اجسے اصلاف سے کسی سے پیش آنا یہ فرمایا دو چیزیں ہیں جو جہنم میں لے جائیں جو جنت میں لے جائیں اور جہنم میں لے جانے والی دو چیزوں کے بارے میں آپ نے سواد کو آپ سے ہوں تو آپ نے فرمایا ایک انسان کا موں ہے اور ایک اس کی شرم کا یہ دو چیزیں جب نہیں سوالی جائیں گی تو دونوں چیزیں انسان کو جہنم میں لے جائیں گے موں میں حرام کھائے گا یہ زمان سے بکواس کرے گا ضدوئیان نکالے گا کسی کو ڈالی دے گا کسی کی ماں مہینے کرے گا کسی کے ساتھ جو انا وقل طبیل سے پیش آئے گا تو یہ زمان کی کھڑواہت جو ہے کہ اس کو جہنم میں لے جائے گا اور اسی طرح اگر وہ اپنے جسمت کی احبادت نہیں کرے گا اپنے وجود کی احبادت نہیں کرے گا تو وہ کارِ فضل کارِ حرام پہ پیدا کرے گا اس کے بدلے میں ایک چیزیں اس کو جہنم میں لے جائے گا اب آپ اندازہ کریں بھی یہ تقویہ جو ہے یہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا ایک ذریعہ ہے اگر آپ کا جن تقویہ سے معنور ہیں تو بھر آپ جہنم کے راستے گرائی ہیں اگر آپ کے دل میں تقویہ نہیں ہے آپ کا جن تقویہ سے خانی ہے تو بھر آپ بھی یہ آپ جہنم کے راستے گرائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اللہ نے حکم دیا فرائے یا ایوہ النبی ذو تقیدار النبی اللہ کا تقویہ اشتہائی کر وَلَا تُجْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْتَاقِنَا وَالْمُنَافِقُنْ وَالْمُنَافِقُنْ ان کی امتماع نہ کرو اللہ کا تقویہ اشتہائی کرو وہ عیسائی سے بدلتا ہے کہ تقویہ جو ہے یہ کافروں اور منافقوں پہ تیسے لگنے جو روح دیتا ہے اگر تقویہ ہوگا تو کافروں اور منافقوں کی باتیں بلدہ ان کی پیشے نہیں لگے گا ان کو تسلیم نہیں کرے گا اور یہ خود حکم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حرم ہے اللہ کا حرم ہے اللہ کا حرم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ مہبان ہے ان تقویہ میں یا ایوالنبی ان تقویہ اینا کے نبی اللہ سے دھرو ان تقویہ 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 سب سے زیادہ اللہ سے ڈھنے دائیں راتوں کو اُٹھ اُٹھ کے مسلحے پر کریں اپنی عمادات میں اپنے معاملات میں اپنے اقوال و افعال میں سب سے زیادہ تقویہ 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 کسی نے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے ایک بار اپنے سبھانے کے درمائے میں بہن کے فرمائیں فرمائیں دل کی طرف اشارہ کر کے ہو سرمایا کہ تقویہ یہاں سے ہوتا ہے تقویہ کپڑا نہیں ہے تقویہ کوئی کوٹ یا بینڈ نہیں ہے تقویٰ کوئی ایسا کوٹوپی اور ابایا نہیں ہے دعا پہنے کو مطابق لے میرے پاس تقویٰ تقویٰ کیسیت کا نام ہے دل بھی کیسیت کا نام ہے تقویٰ تلاش کرنے کے لئے اپنے دلوں کو تلویئے میں جانتا ہے تقویٰ یہاں میں ہوتا ہے تقویٰ یہاں میں آپ انتظر کریں یہ خوبصورت توجیر میں آپ نے ساتھ سکھائیں تقویٰ تلاش کرنا ہے قربانی جیئے ہم نے اپنے دل کو تلویئے نہیں یہ تقویٰ کی بنی اوپر ہے حج کر کے آئے ہیں اپنے دل کو تلویئے آپ نماز بٹھ کے جائیں گے اپنے دل کو تلویئے کہ یہ نماز تقویٰ کی بنیاد پر ہے آپ نے سناف دیئے اپنے دل کو تلویئے کہ آپ نے یہ تقویٰ کی بنیاد پر دیا ہے آپ نے کسی بب احسان کیا ہے قدرت سطر میں مرسی جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے عدل کہ ایک ہوتا ہے انسان اللہ نے ہمیں عدل کر کیوں بلنی ہے کہ احسان کر کیوں بلنی ہے عدل ہے کسی کو اس کے عمل کے بدلے پورا پورا دینا کسی نے آپ کو چیہ جائے کے بلایا کسی نے آپ کو حزت دی آپ اتنی سی حزت اس کو دے کسی نے آپ کا آپ پر ظلم دیا کھڑنے میں ہوتا ظلم کر دی یہ عدل ہے انسان عدل سے آگے بلی چیز جو اللہ نے مندر پر کیا ہوتا انسان کی فوقان سے زیادہ انسان کو اللہ نے نمازہ آپ خود بھوڑ کریں اگر ہمارے عامال کے فرقے میں ہمیں صرف ملتا ہمارے عامل پر حاضر ملتا میں کئی تو کامدار جو اپنے مناظروں کو ان کی پوری پوری مستونی اور رجلت دیتے ہیں ایک روپیہ تو اسے زیادہ نہیں دیتے ہیں ان کا گزارہ ہو جانا ہوتا ہے اسے بھوڑ دیتے ہیں ایک روپیہ بھی زیادہ نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں صبح چھے سے آٹھ کوئی تک ہماری بیوڈیزوں نے یہ کام کیا یہ تمہارے میں ایسے کر دیں یہ عدد ہے جائز ہے ایسا بھی ہو سکتا لیکن اگر اللہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی سنوک کرے کہ ہماری عبادت کے مطابق امروزی دے ہمارے عمل کے مطابق امروزی دے تو آپ بتائیے کہ ہم میں سے کوئی پیٹ بڑھیں گے کسی کو ساتھ سکتا اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں احسان کرنے کا کیا مطابق ہے کہ جیسے تم پر دس روپے کا احسان کیا لیتی کیا تمہیں بھی سوڑے کیا کہ ہی نے تمہیں سی کہ کے ایک بار بھائیا تمہوں سے دو مطابق سی کہ کے بھائی اور اس احسان کے بعد اللہ باق تمہیں جندت ادا کرنے تو یہ اسلام کی تعلیم اللہ بھائی اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ انہمہ یادِ عزت تقویٰ اِنَّ اَقْرَبَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْخَاكُمْ فرمائے لوگوں یہ تو تمہارے طبیلے ہیں تمہارے بھائی ہیں تمہاری بھائی ہیں یہ تو تمہاری تشان کے لئے ہیں یہ بٹوں کا ممدہ ہے یہ بٹوں کا ممدہ ہے یہ شیخوں کا یہ رانوں کا یہ رانوں کا یہ بانوں کا یہ تمانوں کا یہ فرمائے تمہارا تعالف ہے لیکن یاد رکھئے تمہارے معاشرے کا سب سے کمی کمی شخص جن کو تم سمجھ دو اگر اس کے دل پر تقویٰ ہوا تو ہوئے تم سب سے آگے جنگل بھائی تھے حضرت بیلال رسیر کا ہم سالان غلام تھے ہمشہ سے ملتے ہوئے آئے تھے کیا حیثیت تھی نہ حسن تھا نہ مال تھا نہ دولت تھی نہ منصد تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن سب پہ میران سے واپس آگے ملتے ہو میں جنت میں یا میں نے تمہارے قتموں کی آٹھ جنت میں سنی چلتے زبین پہ ہوا آگے جنت یاد کیا تھا ملتے ہو 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 ظلم ظلم تاریخ 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 میں تہتے ہوئے کوئی لوگ گٹایا پچھریں اور سگریزوں ماری زمین پر کسیتا جلیل حرصہ ڈالا پانچ پانچ من قسمی پچھر رنگا کونے مارے لیکن جس رب سے انہوں نے لور جس رسول جس دوسری کی تھی دوسری نچ تقوی دل بھر گیا تقوی ہوا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ میں مجلد میں میں نے وزٹ کیا تو میرے آگے آگے کرموں کی آواز نہیں چل سر آگے تھی میں کچھ آگے آگے کہا آپ کے غلام کی چلتا مدینہ کے گلیوں ہے آگے آگے چلتا کہ تقوی کل میں چل چل آگے اگر ہمارا دل تقوی سے معمور نہیں ہے تو دنیا آپ کی عزت آپ کے خوف سے آپ کی زمان کی تیزی سے آپ کی بندویزی سے آپ کی دولت سے آپ کے من سب سے نے فرما یا کہ بندویزی کا تیرا میرے آقا نے برمائے جی رووے حسی کا بکری عزت ہے اور یہ سب سے بڑا عزت باروں میں بڑی اچھلا آئے تو جتنی بڑی گالی دیتا ہے وہ اچھرا بڑا بہت سمجھ دیتا ہے کہ گالی دینا تو شریفوں میں آمنا عزت باروں باری سبخان اللہ 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 کے عزت کا میار بقوہ ہے جو زیادہ مقتقی ہے جس کا دل زیادہ اللہ کے دیسے بھرا ہوا ہے وہ زیادہ اللہ کے قریب ہیں اللہ بکر اللہ کے حکم دیا جائی اور دینا آمد روائے بڑی اعلی یا یو اللہ سے بیسے دل 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 گا اب امان دار اسے بتائیے جس ماہور میں ہم جی رہے ہم جو تقوی اللہ کو مضلوب ہے وہ اندھر آسکتا ہے جس ماہور میں جس معاشرے میں جس دنیا میں ہم بھی رہے ہیں ہمارے دنیا کے آمار اور کرتوز ہیں کبھی سوچا تو کرے کیا وہ پقوہ ہمارے اندر آمدہ ایسا ہے حفلت غاضی جیسے اللہ سے کرنے کا حق ہے اللہ ربا خضرت و ابو پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجہ محترمہ مومنوں کی ماں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں پر کسی نے انزام میں ازاد ہے اور دن دن مسلمان پر اس میں شامل ہوتے ہیں ان میں ایک حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول مغلص مسلمان پر مگننے کا شکار ہوئے شور کر دیا اسی طرح کے انزام میں ہے اللہ نے قرآن و تعالیٰ رہی کی قومنہ صاحب ہو لیا حضرت مستہ کو پھوڑے لگے صدا لگے صدا میں نہیں ازام لگتا ہے جب کسی مجرم کو صدا میں جائے تو اس کا بنا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ حضرت عبقر صدیق کے لیسے لاکھ بیچے ہیں اور حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کا وظیفہ بھی خیال ہوئے ہیں پیسے دیتے ہیں کہ صدیق اکبر انہوں نے ان کے فرقے پھاشل کرتے ہیں انہوں نے ہی سے آسان روی سے آتنا کیا غلط ہی ہوئی چند آتنا جب معاملہ صاحب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ صدیق نے قسم کھا دیا تھا مستہ کوئی اٹھتگا لیلوں کا حضرت آتا ایک انہوں نے کہا اس کے بعد نہیں ملے گا غریبہ انہوں نے کھوکمت جاتے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تران کی آئیت وطاری لیلہ آئیت یا تریقل الفصل من کم السعاد زائقی نہیں ہے تم میں سے اہلِ سعاد کو سکت کو اور اہلِ فضل کو جن کو اہل نے مال دیا ہے اس کو طاقل اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کا لگایا ہو آبا نہیں بابت کر دن تقویٰ سے بھراو تکر تقویٰ تکر جب جیسے ہی آئے کچھ ری ہمارے تسابتوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھر میرے دنوں کے لئے سمجھا رہے ہیں تھوڑا میرے دنوں کے لئے سلم ہوئے ہیں جنابِ صدیقی اکبر سے اہلا سلم مطلی سے لینا ہوگا ان کی پیشی جو مومنوں کی معصی کافر تو کافر منافق تو منافق مسلمان کے لائے اور میرے بار احسان ہو کر انہوں نے ایسا کام کیا جنابِ صدیقی اکبر کرتے ہیں انہوں نے خطر یہ انسان کی تقویٰ ہو جائے لیکن اللہ نے فرمائے یہ رواہیں لیا تم تو بہت صاحبِ تقویٰ اسی وقت اپنی قسم کو توڑا وزیبہ مکرم کیا قسم کا قفارہ دا یہ ہے تقویٰ صاحبِ تقویٰ یہ لوگتیں علموہ ایسا ہی عزتیں نہیں ملی ہوئی اپنی اناد مالا ہے لوگوں نے آدم سے اناد مالی جاتا ہے اس نے خلا وقت مجھے قابل نہیں تھی نہ ساری زندگی اس سے نہیں ملوگا نہ شکل نہیں اس کی نکھوں اس نے قابل نہیں تھی اس سے بنا بلا مجھے کہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے نظام سے جاتا بلا بلا کیا ہے لیکن جنابِ صدیقی اکبر نے وظیفہ بھی لگایا اور اللہ سے موقع بھی مانگی اور قسمت تخارہ بھی دیا یہ ارسائے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کیا کریں یا اللہ ہم تو مارے جائیں گے ہم جب ہم دائیں نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا تمہارے بھی اللہ تعالیٰ میں رحیموں کریموں میں شفیفوں فرمایا لوگوں فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتُمْ تم اللہ ستنا دکھو جتنا تمہاری تعالیٰ ہے جتنا تر سکتے ہو لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتُمْ فَتَّقُوا 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 وَسْتَعُوا اللہ کو بتایا طاقت ہی نہیں تھی مجھے دھوکہ دے لوگے اپنے کھر والوں حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے لوگے لیکن وَمَا يَفْتَوُنَا اِلَّا اَنفُسَكُونَ لَا يُخَالِهُنَ اللَّهَا 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 دھوکہ ہی دے سکتے ہیں دھوکہ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں اپنے کھر والوں کو مہنچرے کو دیگر لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو جھوکہ ہی دے سکتے ہیں اللہ نے رحمت فرما دی اللہ تعالیٰ نے استقویے کرتے ہیں اس کے خوائے پڑے میں ایک سو سے زیادہ قرآنی کیوں کیوں تقویٰ کے حرمانی سو سے زیادہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تعالیٰ کرلو یدعل لکم فرقانا اللہ تمہیں ایسا علم دے گا جس سے تم خیر اور شک کی تمیز کر سکتے ہیں اللہ تمہیں حسین فامور خراست دے گا جس سے تمہیں حسین فرقان بنا دے گا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَدْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قربط کی تنجیل شدا دو تکویہ سکتا آپ کے سارے غملات کو درست کرتے ہیں یہ ایسی فضیلت پر ایسی فرکت پر یہ اللہ کی معیت ان لوگوں کو حاصل ہے جو متقید ہوگی اللہ کی معیت اللہ ان کے ساتھ اور اللہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں نظر اللہ کرنے والے ہیں حق سے زیادہ کرنے والے ہیں معاف کرنے والے ہیں فرمایا ان کو بھی اللہ کی معیت ملتی ہے اللہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں سبحان اللہ فرمایا ان اللہ یحب المتقیم اللہ مطلبیوں کو پسند کرتا ہے اللہ کو اچھے لکھتے ہیں یہ متقید ہوگی آپ کو کوئی آگے خان میں دے نا آج یہاں میں نیسی کام کے بات کرتا ہوا تھا وہ تمہاری بڑی سبت رہی ہے بربندہ یہ بڑا اچھے لائے تو ہمارا نسینہ کھول گاتا ہے جن کو کائنات کا نو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ سبت کرتا ہے کتنی بڑی ضدیلت کی معیت ہے ان اللہ یحب المتقیم اللہ فریض کاروں کو متقیم کو پسند کرتا ہے پھر اللہ مطلبیوں کو نجات کرتا ہے جو پریز کار ہے اللہ ان کو مشاہ لے گا نجات کرتا ہے کامیابی جاتے ہیں جو پریز کاروں کو کامیابی چاہتے ہیں کیسی بڑی بات ہیں کتنا بڑا عمل ہے اللہ اکبر ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاف اپنے سبت کو نصیت فرمائی سفر بزار رہتے ہیں میں نے کہا آقا کو نصیت کی دی آقا نے نصیت فرمائی ہوئی چاہ سے وقت اس نصیت ہے فرمایا معاف اِتَّقِ اللَّهَ حَيْسُ كُنْتَعُ جس حال میں ملو کچھا محبیر ہو اللہ کا تقویہ سے بڑی ہو تمہاری جلوز بھی اللہ سے تقویہ سے بڑی ہو تمہاری جلوز بھی اللہ کے تقویے سے بڑی ہو جس گناہ کو لوگوں کے سامنے کرنے سے بڑھتے ہو اس گناہ کو اللہ کے سامنے کرنے سے زیادہ کرو کہ جب اکیزہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور کوئی نہیں دیکھا لیکن ناؤں دیکھا لیکن کہ وہاں مارکم ہائی سامنگوں تم جہاں بھی ہونا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اس کے علم میں گھیرا ہوا ہے اس کی نظر میں تم ہو تو جو جلوت میں تنہا جہر لوگوں کے پچھ میں میں کناہ کے حضر رہتے ہو وہ اکیلے میں کنے سے چھوڑی رہتے جبکہ تمہیں اسوں کا صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ 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 دوسری رسیت فرمائیں فَنَبَتْ تَقِعِ سَيِّئَتَ الْحَسَنَةَ لَا نَا 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 dyبھنَع قدرز رہا ہاتھ ہے تو ہوا کنہ van سمع گناہ آنگے جہاں بھی مریز آها Awakogenان ہر کناہ انسان ہونے کے لاتے شیطان کا خلقہ ہو گیا ہے شیطان یہ تمہیں خلقی ہو گیا ہے اس کناہ پر اکڑو نہیں اس کناہ کو لوگوں کو بیان نہیں کرو اس کناہ کو لوگوں کے سامنے ازہار نہ کرو بسکر اس کے بندے کو لیکی کرلو دو رکھات پڑھ لو کھڑے ہو گئے ہیں کناہ ہو گیا ہے حضور کرلو نواز پڑھ کو دو چار سو پانس اور دس دیس روپے صدقہ کر دو جو آپ کی طاقت ہے جو طاقت ہے کہ میرے پاس بکری ہوگی تو وہ سکتہ کرو گا دس روپے کی طاقت ہے ازہار کہ دس روپے نہیں چاہیے تمہارے دل کی نظامت سے اللہ کو خوش بھی سید محایے دیتا کچھ روپے ہیں فرمائے وَدَّبِي السَّيَّدِ وَدَّبِي السَّيَّدَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوَا وَحَالِكِ النَّاسَ بِالْغُلُوكِ الْحَسَلِ فَمَا تیسرا کام تُمْ تِمْ 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 نَسِيْتَ بِهِ قِمَّةِ فَمَا تِمْ تِمْ اور تیسرا کام حالق الناس بخور لکن حسن لوگوں سے اسیت سلاح سائے مصورا بلو نمان سن کرو قدم کرو عزب کیا عزب کیسا آپ کو بلو ان کو عزب دو بچے ہو بچے ہیں بچے کو عزب نبیر پیر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے چھوٹے بچوں کو بہت چھوٹے ہیں ان کو بھی بڑی حصصے بڑھایا تھے ایک رضا دینا سے کہتے ہیں یا بولے یہ غلام کی یہ تصمیر ہے یا بولے ہماری نبان میں گئے ہیں وہ کچھ امڑے یا بولے تو قبلہ کیا خوبصورت اندار ہے مریعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اپنے بچوں کو بسی طرح محبت سے ہوا ہے حضرت علیہ وسلم نے میرے دستان اللہ کے نبی کی ضد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبھی مجھے پوئے کیا کریں گے یہ ضدبہ یہ آپ نے عزتی کیا کریں گے اور اسی بات کی تعلیم یہ حسنِ خلق ہے آپ جائے گا اس نے کہا تلوان سے دنیا کی امام نہیں ہوتی اور کردان کی خوشبوں سے پلٹ جاتے ہیں آفا میرے نبی کا حسنِ اسلام تھا اس حسنِ اسلام نے لوگوں کے حسنوں کو دیتا تھا جو سر لینے آتے تھے وہ قدموں میں سر رکھ جاتے تھے جو کھالی دینے آ رہے تھے وہ ساری زندی میں آپ کی حسن پر دیتا تھے یہ نصیت فرمائی 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 اچھے افراد سے بھی شروع اور اللہ کے نبی زبین نے حج کیا حجت المدہ اس میں آپ کے ذیر تکہ ہاتھ میں سے اکرام بتا کسی عربی کو کسی عزمی پر کسی گھوڑے پر کسی کارے 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 پر کوری فوقیت سے فضیلت آسل نہیں ہے اگر فضیلت آسل ہے تکوہ فضیلت ہے جو تکوے کی فضیلت ہے رنگ کا کالا ہے موٹا ناک ہے چپٹا چپٹا ناک ہے موٹے ہوتے کالا سیاہ رنگ ہے زمین میں جلتا ہے آواز جنت میں آتی ہے اور یہ اتنا خوبصورت ہے جس کے لکشار آپ کو سنو جیسے ہیں پر مانا نہیں تھا اس نے تو خوران نے کہا تکت یدا علیہ بنتا مان اگنا انہو مانو ہمان کسا حسین نے کیا کیا دولت میں چوزی تھا بڑا منظر والا تھا بڑا موسطس تھا بڑی دولت والا تھا بڑا خوبصورت تھا ایک مدینہ میں نظر آیا چوکری ہے قبیلوں کا سندار لبی سنداری ہے حسین بھی پڑھا ہے نبی کے پیچھے نماز پڑھا ہے لیکن جب مر گیا میرے نبی نے قبیز میں پہنائی جوابِ دہان بھی ہوں میں لاتا اور موسطس پہ کھڑے ہوکے نماز ہی پڑھانے لگے اللہ نے فرمایا محمد پیچھے نماز صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ہے ہی نہیں خسد کیا کرے گا چمران کیا کرے گی بڑا موسط ہونا کیا کرے گا وہ نبی کے نبی سے نمازیں پڑھ کے صحابی نہیں مل سکا صحابی نہیں مل سکا اور ایک وہ ہے جو خط لکھتا ہے اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس حضرت شاکتا ہوں سے حضرت کرنا چاہتا ہوں بہی ماں بھی ماں فرمایا ماں کی خدمت کر پھر پیدا ہم دے جاکا ماں کی خدمت کر اللہ کے دن کی تنگیز نقصت تو نہیں لگے تو میں یادتا ہے حضرت عمد کے علاقے تھا عمد قرن کے علاقے سے عویس نام کا شخص آئے گا میں تمہیں نصیح کرتا ہوں اسے دعا کرنا نبی کی زیادت بھی نہیں کی ملا کہ صرف بات مانی ہے صرف بات مانی ہے میں نبی ہوں اور ایسانی میں ضرورت نہیں ہے میرے پاس نہ آنا اپنی ماں کی خدمت کر جب ماں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت عمر ڈھونڈ کر انہوں ملے جا پھر نبی نے مجھے کہا تھا اس سے دعا کروانا عیس میرے کی دعا کرتا ہے یہ سعادتیں یہ حسد سے نہیں ملتی یہ طورت سے نہیں ملتی یہ منصر سے نہیں ملتی یہ صدارت مزارت سے نہیں ملتی یہ حکتوں سے نہیں ملتی یہ ساری مزردیں اللہ کے ہاں یہ تکوے سے ملتی ہیں یہ دل دل تکوے سے بتا جائے تو ناوات عورت کی ساری زندگی فلکانی کا انتظار کرتی رہے ہیں ان کچھے کو پانی بلا دیا اللہ کا ڈرس دیا میں رب نے فرمایا جا میں نے تیرے زندگی کی ملتی کسی کو مارا دیکھ کے کسی کے ظاہری اشکال کو دیکھ کے اس پر فتوہ نہ لگا کرو کہ یہ حسد ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے ایک مندر نے اپنے بھائی کے بارے میں سوٹوان دن بھائی اس کو مدازم کرتا ہے نوات کو ملائے بھائی ایک دن اس کو رسا آیا سہدہ اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے فرمایا کسی کو جنتی جہنمے بنانا بھی میر کا احسنہ آگیا ہے اور میں جس طرح اپنی رہویت اور رہویت میں شرط پسند نہیں کرتا اس طرح اپنی احسنہ کی شرط پسند نہیں کرتا اللہ نے ایسے حالات بنائے یہ دعویٰ کرنے والا بوس کیا جہنمی ہونے کا فرقہ پر ہو کے ملکہ جہنم میں چلا گیا اللہ نے اس کو ہزائی دیتی وہ جنت میں چلا گیا کسی کے بارے جو فدس میں نہیں لگانے چاہیے انجام اچھا صرف متخیم کا ہے مرحظہ روکے جس نے تقویل گا کر لیا اور اپنی اصلاح کر لیا اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا اسی دعا جنتوں میں جائے گا جو اللہ کے شعائل کی حرمت کا تاثر کرتا ہے خیال کرتا ہے فرما ہے اس کا ذ lament کرتے ہو دیکھو جس کو مسید کا احترام کرتے ہو گہ دیکھو مسید لبگن کا احترام کرتے ہو گھو صفا مربا کا احترام کرتے ہو گھو مینہ مضربہ sellers کا احترام کرتے ہو گھو جس کو آمگ اپنے محلے کی مسجدوں کا احترام کرتے ہوئے جس کو مسجدوں کے نمازیوں کا احترام کرتے ہوئے جس کو مسجدوں کے امام صدیب اور کاری کا احترام کرتے ہوئے جس کو مسجدوں کے امام صدیب اور کاری کا احترام کرتے ہوئے جو اپنی اس مسجد کی چھتائیوں کا احترام کرتا ہے مسجد کی ایتوں کا دماغ ہے وہ بھی اس کا دل میں تجھوے سکتا ہے تقوہ تقوہ اس جانتا ہے اللہ کہنا بریباس و تقوہ آزان کا ساتھ ہے بڑا بڑا سا لباس ہے جو تمہاری روح نے تقوہ کا لباس ہے وہ سب سے بہتر اور سب سے اون دا لباس ہے تقوہ روح کو لباس ہے تقوہ بری روح ایمتی ہے جس کی دل میں تقوہ کی تڑک ہوتی ہے تو دل میں تقواہ جاتا ہے قربانی عقی ہے redefud ہیں لیکن ایک ایک بار اپنا جائزہ ضرور میں ہے حج کیا ہے اللہ ضرور فرمائے لیکن ایک بار اپنے حج کا جائزہ ضرور میں ہے نمازیں پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کبھی تلہائی کرتا ہے کہ اپنی نماز کا اچھائیزہ سنوک لے نماز کے روزے کے زکاة کے حج کے اثران ہمارے جسم پر ظاہر ہوئے ہیں ہماری روح پر ظاہر ہوئے ہیں یہ تو نماز روزہ حج زکاة ہے نا یہ لباس روح کا کا خرچ ہے یہ پیسہ ہے جس کے ذریعے آپ لباس روح کو خرید سکتے ہیں اور لباس روح کیا ہے تقویہ تقویہ کا لباس ہے تقویہ کا لباس سب سے بہترین لباس ہے اپنی ارواح کو اپنی روح کو تقویہ کا لباس کرنا ہی کریں جب تقویہ کا لباس آ جائے گا تو آپ کی ہنکھ میں شرم و خیار رہے گی آپ کے کان میں اللہ کا خوف رہے گا آپ کی سمان رب کے زبے سے تب رہے گی آپ کا دل خشیقے سے الہی سے معمور رہے گا آپ کے آپ پر اللہ کے تقویہ کا تقویہ کا لباس اگر آپ نے اپنے لباس کو اور اپنی روح کے لباس پیسے لگانا وقت لگانا صراحیت لگانا یہ کوئی مقصد نہیں تھے ہمارے جو ساتھ روائے کرتے ہیں کہ جنت میں صرف شایف العدیزوں کے نہیں جانا صرف ممروں میں خردوں نے اللہ معروف کو تباہ نہیں نہیں جانا یہ عام فضاہِ جو میں فضاہِ دنیا تار لگتے ہیں دنیا کے پراموں میں بگا رہے ہیں ان وہ سمجھائی سے بھی پہلے جو میں کہ تو اللہ کو بتا ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں فتوہِ دنیا تار لگتے ہیں کسی کے بارے میں فتوہِ دنیا تار لگتے ہیں اس لیے اپنی ارواح کو لباسِ تقویہ سے مزین کرو اپنے اعمال کو تقویہ سے مزین کرو اپنے افعاد اور کردار کو تقویہ سے مزین کرو جب آپ تقویہ سے دار کریں گے تو آپ کو دنیا جہان کی آسانیاں آسائشیں کامیابیاں جنت کا تاخویہ اللہ کی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہ وہ جنت میں ساتھ اور اللہ کی معیت میں لے گی اگر آپ کا دن تقویہ سے مزین کرو لَيَّنَا لَلَّهَا لُحُبُّهَا بَنَا دِمَا قُوَا بَنَا دِمَا قُوَا بَنَا دِمَا قُوَا بَنَا دِمَا قُوَا مَقْسُود مقصدِ عبادت اور مقصدِ حیات یہ صرف اللہ صرف اللہ کا تقویہ ہے تقویہ ہے تقویہ ہوگا تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے اللہ ہمیں سمجھتا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دیں وَمَا عَلْتُ نَا تقویہ